نمسکار دوستوں سوگت ہے آپ سبھی کا ہمارے چینل سکسیس اینڈ ہیل ٹلکس میں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ککسی اچھا ہے انشالٹی میٹس اور دوستوں آج کی ایکسرسائز ہے نائن نائن چپٹر آج ہم کر رہے ہیں اب آپ بولو گے دوستوں کی چھتہ ساتھوں آٹھوں چپٹر آپ نے نہیں کر رہا ہے یہاں میں نے بلکل نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا وہ بھی کارن آپ جان لیجئے کیونکہ وہ ایکسرسائز تھوڑی بڑی ہے اور اس کے لئے تھوڑی ایکویپمنٹ ساہیے پرکار ہوگی رہے ہیں وہ ابھی میرے پاس میں نہیں ہے جیسے ہوں گے میں آپ کو آگے کروا دوں گا بلکل ایک ویڈیگ میت ہے وہ بھی آگے کروا دیں کیونکہ وہ تھوڑی بڑی ہے بڑی والی ایکسرسائز کو میں بعد میں ضرور کروا دوں گا اتنا بھروسہ آپ مجھ بے کر سکتے کیونکہ میں نے پھٹ کلاس کو ایسے ہی کروایا تھا آپ کو ہی ایسے ہی کروایاں گے تو آپ زیادہ وقتیں نیے لیتے ہو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو نائیت ایکسرسائز کا نام ہے سرل دویوی میں آکرتیاں یعنی کہ سیمپل ٹو ڈائیمنٹسل فگرز ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں پہلا سرل آکرتی کسے بولتے ہیں اسی آکرتی جسے بینہ پینسل اٹھائے بنایا جا سکے اسے سرل آکرتی بولا جیسے کی آیت آئے تو مانو کیا میں نے پینسل لے رکھا ہے پر آپ اسے پینسل سے بینہ اٹھائے اسے بنا سکتے ہونا تو یہ آپ کی سرل آکرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسے بینہ اٹھائے ٹھیک ہے جھٹی لائکرتی ایسی آکرتی جو بینہ پینسل اٹھائے نئے بنائی جا سکے جیسے کی میں یہاں پر بنا رہا ہوں اس گولگ میں نے اندر شکا لائکتیا ٹھیک ہے پینسل مجھے اٹھانی یہاں تک مانو جو میں نے نہیں اٹھائی اب بار سے اس کے ایک اور راؤنڈ سرکل کر رہا ہوں میں تو مجھے پینسل اٹھانی پڑی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے سمجھ میں آ چکا ہوگا definitely ٹھیک ہے نا کہ میں کر کیا رہا تھا ٹھیک ہے ایک وہ آپ نے سٹار بنائے ہوا دیکھا ہوگا اس میں گئی پینسل لانا تھوڑے ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے نہیں اٹھائیے ٹھیک ہے نا لیکن کئی بار اس میں اٹھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے ورنہ وہ آپ کا جو فگر ہے یہ دیکھیں میری طرح سے بن جائے گا اچھا نہیں ہونے گا ٹھیک ہے تو سمجھ میں آ چکا ہوگا بس آپ کو دو دیفنیس نیاد تک نہیں آئے پینسل نیا اٹھائی جائے تب تو اٹھائی گا سرل اور پینسل اٹھائی جائے سب اٹھائی گا زٹل بس اور کچھ بھی دھیان میں نہیں رکھنا آگے دیکھیں بند آکرتی جو آکرتی اپنے پراریم بندوں سے شروع پراریم بندوں پر ہی ختم ہوتی ہے یعنی جہاں سے پراریم وہی سے ختم تو یہ کیا ہے بند آکرتی ٹھیک ہے آپ نیکس دیکھیں یہاں پر جتنا کلیر ہے تو آگے دیکھیں کھلی آکرتی جو آکرتی اپنے پراریم بندوں پر سمپ نہیں ہوتی جیسے کہ یہاں سے صورت ہوئی ہے لیکن یہاں پر آکر ختم نہیں ہوئی ہے تو یہ کھلی آکرتی ہو جائے گی تو دیفنیٹلی آپ کے کلیر ہو چکے ہوں گے یہ کونسپٹس آگے دیکھیں یہ نوٹ بہت ضروری آپ کو آگے یہ نوٹ دلوائے گا کیول بند آکرتیوں کا پریمہ آپ گیاد کیا جاتا ہے کیول بند آکرتیوں کا ٹھیک ہے نا کھلی آکرتیوں گریم آپ گیاد نہیں کیا جاتا سکتا ہے یہ آپ دیفنیٹلی اپنے نوٹس میں ضرور ان کو نوٹ کر لیں جیسے میں نے نوٹس بنا رکھے ہیں این سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اب جلتے ہیں نیکسٹ کونسپٹ کی طرف تو گائز اب ہم آ چکے ہیں بہو بھج یعنی کی پولیگن میں بہو بھج بہو میس انیک بھج میس بھجا تو بہو بھج بنتا کیسے تین یا تین سے ادھیک بھجاؤں سے نیرمیت بند آ کرتے ہیں بہو بھج کہہ لاتے ہیں ایکزامپل یہ میں آپ کو بتا دوں چری بھج چتر بھج یہ سبھی بہو بھج بند آ کرتے ہیں دی ملکے بنی ہوتی ہے تو اسے آپ کیا بولو گئے پولیگن یا پھر بہو بھج بول سکتے ہیں چتر بھج کے دیم بات کر دیں تو چتر بھج کے کئی ٹائپ ہوتے ہیں جیسے کہ آیت ہے ورگ ہے سم چتر بھج ہے سمانٹر چتر بھج ہے سملم چتر بھج ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے ٹائپ ہو جاتے ہیں اس میں الگ الگ تو وہ سمجھ چکے ہوں گے اب گائیز ہم بات کرتے ہیں ٹرائنگل یعنی کی تری بھج تو تین بھجاؤں سے گری ہوئی بند آ کرتی کیا غلط یہ تری بھج تری بھج کے اندر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے کیوں لے کہ میں آپ کو بتاؤں گا مارس این کون کون seront آپ کے ہے آپ کے ساتھ آپ کی اس 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 اسא� کچھے اس 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 تیناب کی کون آپ کا دیکھئے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کون ب ہی کون سی بند رہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں کو نگا یو تینوں کو نگا یو کتنا ہوتا ہے وہ نگا یو یا آپ ڈیفی نیٹلی دعنی میں رہیان کی تاناتا تا 180 ڈیگری ہوتا ہے تیروز کے تینوں آنٹری کنوں کو یو ایک سو اسی بگری ہوتا ہے اسے بلا نائیہار کو یاد رکھنا ہے ایک بار ایک سی کلیر گلدوں اس میں تین بھجایں تین شیرس تین کون ایک دو تین بس اس میں سب سے چیزیں تین تین ہوتی آب دیفیدنٹلی آپ کے دھیان میں رہے گا یہاں سے کلیر کر دوں دیکھیں اندی والے نام سے کیا کلیر تری بھج تری میس تین بھجو میس بھجا تین بھجائیں پہلا کلیر ٹرائی انگل ٹرائی میس تین انگل میس کون ٹین کون ٹھیک ہے اب یا تین سرس تو دھیان میں رکھی سکتے ہو ٹھیک ہے آگے دیکھیں اتنا سمجھا جائیں میرے حساب سے میں نے اچھا ہی بتایا ہے آگے دیکھتے ہیں بھجائوں کے اداعر پر there بھج کتنے بھج chill type تین بھجوتے ہیں بھجائے کے اداعر پر سم بahu سم بھجو تری بھج یہاں پہ میں یہ مرک ہی کر رہا ہوں سم دوی بھجو ٹھیک ہے نا اور ایک اطاپ کا بھی سم بھجو تو وہ تینوں کو میں آپ کو بس سمجھا ہوں گا اب سم بھجو تر بھجو سمم سمان بھ جائیں سبی بھجائیں سمان ہوتی ہے سبھی سمان بھجو سبھی وہ جائے ہوتی ہے اس کی سمان ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کا فگر ایسے ہی بنا سکتے ہو بس ٹھیک ہے نا اور اس کا جو سنبھاؤ تلوز کا پرتے کون ہوتا ہے نا 60 ڈگری کو ہوتا ہے کتنے کو ہوتا ہے 60 یہاں پہ اندر نہیں لکھا جا رہا ہے اس لئے میں نے باہر لکھا 60 ڈگری کو ہوتا ہے سم دو باہو میں آ جائیے کیسے بنائیں گے کوئی آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا سم دو باہو کا آپ ایسے ہی بنانا تھیک ہے ان میں یہ آپ کرتے ہیں اگر یہ دو سائڈیس کے ایکول ہے APC انَ Einsáveis ان کو ناام دے دینا تھیک ہے اب یہ دونوں سائڈ ایکول انتے ہیں ان کے کون بھی ایکول ہوں گی تھیک ہے نا تو آپ کو ایک بار بوچہ کا ادار میں میں بتا رہا ہوں تو بس آپ ہی یہ دہانا ہوں سم دو باہو میں سبھی بوچہ سامان سم دو بہو میں سم می شامحے سامان دو بوچہ سامان ہوتی ہے وہ سم باہو میں کوئی بوچہ سامان نہیں ہوتی یہ سبھی الگ الگ ہوتی ہے تو آپ اس کا چتر ایسے بھی بنا سکتے ہو ایسے کوئی دکت پریشان ہے آپ کو نہیں ہے میں نے آپ کو سمجھا جیزے سارچے یہ بجہ تین کی ہے یہ بجہ چار کی ہے یہ بجہ پانچ کی ہے تو کوئی دکت پریشان ہے آپ کو تو نہیں ہونی سہی ہے اس میں دی میں بجانوں کی بات کرتے Soul یہ مانو کی تین سنتمیل یہ تین تو یہ بھی تین ہے اس میں بات کروں تو یہ چار کی یہ چار کی ہے تو یہ تین کی ہے ایک ایسے دو بجہ سمان ہے تو دیفنیٹلی آپ کو پتا چل چکا کی سمجھانا میں کیا چاہتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دیفنیٹلی کلیر اب چلتے ہیں نیکسٹ کونشپٹ کی طرف تو گائز ہمارا اگلا کونشپٹ ہے کون کی ادھار پر تریبوز کے برکار وہ بھی کتے ہوتے ہیں تین تین برکار کی کون کی ادھار پر ہوتے ہیں تو ایک دو تین میں نے یہ میں نے لکھ لیا ٹھیک اب تین کون کون چھوٹے ہیں ایک ہوتا ہے نیون کون تریبوز نیون کون تریبوز ایک ہوتا ہے سن کون تریبوز یہ نامو پر ہے ٹھیک ہے بھ سن کون تریبوز ایک آتھیک کون تریبوز میں آپ کو پورا کا پورا ایکسپلین کر دوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو دیکھیں نیون کون تریبوز نیون کون تریبوز کا چتر ہمیسا سمباؤ ہوگا نیون کون تریبوز ہمیسا سمباؤ ہوگا ٹھیک ہے تو نیون کون نیون کون ہوں گا مطلع پرتے کو آپ کا جو کون ان وہ 60 دگری ہوگا کتنا کون Lahore 60 ہمانتی دیکھنے کیا کو ضرورت نہیں ہے شکس ٹی ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا نیو نقوم تین ہے کیونکہ اس کے سبی کون نیون کون تین بز کے سبی کون نیون کون ہوں گے اور پرتے کون کتنے ڈگری کنے ڈگری کون گا ساتھ ڈگری کنے ڈگری کون گا یہ آپ نوٹس میں نوٹ کر لیں سمکون تین بز ماں جائے سمکون تین بز کی خاص بات کیا اس میں ایک کون سمکون ہو جگتا ہے یہ والا کتنا ڈگری نائنٹ ڈگری ایک کون سمکون تو آپ دیکھیں گئیس لکھ لو اس میں ایک کون ادھیک کون ہوتا ہے اس میں ایک کون ادھیک کون ہوتا ہے تو دیفی نیٹلی کلیر ہو چکے ہیں نیون کون کے سبی کون نیون کون ہوں گے سم کون میں ایک کون سم کون ہوگا اور ادھیک کون میں ایک کون ادھیک کون ہوگا بس دیفی نیٹلی کلیر ہے اس کے لئے آپ کو کچھ بھی نہیں جانا ابھی کے لئے تو اتنا آپ کے لئے انف ہے یہاں آپ جانتے ہیں تو اب چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف وہاں پہ کچھ اور کونسپٹ ہے جنہیں بھی 1Y1 آپ کو سمجھاؤں گا دیکھیں گائیز اب آگے لکھا ہے چطر بھج چار بھجائوں سے گری ہوئی بند اکرتی چطر بھج چار بھجائوں سے گری ہوئی بند اکرتی کیا ہوتی ہے چطر بھج چطر بھج کیلئے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے سامنے دو چطر بھجائیں ڈسکس کروں گا میں ایک تو کروں گا آیت اور دوسرا کروں گا ورق آیت کو انگریجیم بلا جاتا ہے ریکٹ اینگل اور ورق کو بلا جاتا ہے سکوئر ایس کیو یو ای آر ای ٹھیک ہے نا اب میں پہلے تو آیت بنا لیتا ہوں آپ کو سمجھا دیں کہ آیت میں کیا کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک میں ورق بنا لیتا ہوں تھوڑا چھوٹا ہی بنا لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے صحیح ہے بس ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتا دیں اس کا نام ہوتے دے تھا ہوں اے بی سی دی اب جیسے کہ میں نے آپ کو تر بوجھ میں بتایا تھا کہ شرس کتنے ہوتے شرس ٹھیک ہے بوجھا کون ہے اور کونوں کا یوگ کونوں کا یوگ یہ سب کس آپ کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو گئیس میری بات کو جان شکل اس میں شرس کتنے دیکھ دو تین چار چار بوجھا چار ہی گیا کون ہے ٹھیک ہے چاروں کونوں کا یوگ کتنا تک تین سو ساٹھ ڈگری ہوتا ہے یہ آپ دھیان میں رکھیں اس میں سب کچھ یہی ہوگا چار بوجھا چار شرس چار کون ٹھیک ہے اور کونوں کا یوگ کتنا ہوگا 36 یوگا اب آیت کے لیے آپ کو یہ بتا دوں گی آیت کے لیے یہ اس کی لیند ہوتی یہ دی لیند ہے تو یہ بھی کیا اس کی لیند یہ دی اس کی بیٹھ تھا تو یہ بھی اس کی کیا بیٹھ ہو جائے یہ اس کی لمبائی ہے لمبائی چوڑائی چوڑائی کلیر ہے ٹھیک ہے ورد کی سبھی بوجھائیں سمان ہوتی اس کی عامنے سامنے کی برابر ہوتی ہے اس کی سبھی سمان سبھی سمان ٹھیک ہے جیسے کہ مانو اس بوجھا کو میں نے یہ مان دیا تو یہ بھی ہے یہ بھی ہے سبھی بوجھائیں یہ ہے کوئی دکت پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے چار بوجھا چار شرس چار کون اسی میں بتے ہیں اس کے پرتے کون نبہ ڈگری ہوتا ہے اس کا بھی پرتے ایک نبہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے والے میں آپ کو اس لئے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ کی بک میں ہے ہی نہیں تو جب ہوں گے تو ڈسکس کر دیں گے اور آپ کو بیسک سے جاننا ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں نالگ سے شیف ریٹ ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھا دیں گے آگے دیکھیں کھلی و بند اکرتیاں کافی جی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کی اے کیا ہے اے یا پتہ ہی کھلی ہے یا بند ہے اے مجھے دیکھ رہا ہے کھلی ہے یہ میں آپ لکھ دو کھلی ٹھیک ہے سوڑی دو نمبر تین نمبر چار نمبر ٹھیک آنسر یہ بند دیکھائی دے رہا ہے اس میں لکھ دو بند یہ یہاں سے کھلی ہے تو یہ جائے کھلی ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر دیکھیں یہ بند ہے مجھ سے یہ تھوڑی شیپین چل گئی یہ آپ لکھ دیکھنا بند ہے بند خلی میں آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے پہلے بھی سمجھائے کھا اب بھی سمجھائے یہ آگے سلتے ہیں اب دیکھیں گئیس یہ میں آپ کو بتا دوں گے تربوز کے کتنے بارٹ ہوتے ہیں تربوز یہ بھاگ کے بات کریں تو تربوز کے آس پاس کتنے بارٹ اب بھی انتر باگ بحیر بھاگ اور پری سمجھائے تین بھاگ ہوتی ہیں اب بھی انتر ابھی پلس انتر یعنی اب بھی انتر اندر کا بھاگ اکرتی کے اندر کا بھاگ تو پہلا کلیر بحیر بھاگ اکرتی بحیر میں اس بہر اکرتی کے باہر کا بھاگ ایکسنل بھاگ پر سمجھائے تین بھاگ اب بھائر بھاگ گز جڈ دکھائی دے رہا تو ایک تو جائے گا کیوں ریک ہو جائے گا جڈ ٹھیک آپ دیکھیں گائز یہ بول کیا رہی ہے کہ بول ہے کہ پری شیما پر کون کون استیتت پری شیما پر ا ہے ب ہے سی ہے میں لکھ دوں گا ا ہے ب ہے سی ہے کوئی اور ہوتا تو وہ ہے بھی میں لکھ دیتا تو دیفنیٹ لی کلیر ہے یار آپ کے لیے سب کچھ آگے دیکھیں یہ کوئیسن لیا ہے تری بھوزوں کے نام کون کون کی ادھار پر بتائیے کون کی ادھار پر ہم تر بھوز کے نام بتائیں گے تو بلکلی جیو ہے نائٹ ڈگری ہے تو یہ یہاں سے ہمارا جو پہلا یہ سمکون تری بھوز ہو جائے گا رائٹ اینگل ترائنگل سمکون تری بھوز کا چین میں نے لگا دیا نام لکھو تو نام لکھ دینا پر تیکھون سار سار ڈگری ہے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کونوں کے ادھار پر بتانا ہے نیون تری بھوز ہو جائے گا تین نمبر یہ دیکھیں اس میں ادھک جار ہے ادھک ہو گیا ایک کون ٹھیک ہے دی آپ کو جائے گا ایک ایک اوٹ اینگل ٹرائنگل یعنی تری بھوز چھیک ہے چار نمبر میں یہ دیکھیں آپ کو بتاؤں تو اس میں بھی ادھک ہے تو یہ بھی آپ کا ایک بار پھر ادھک ہے ادھک کون تری بھوز ہو جائے گا آگے جلتے ہیں آگے دیکھیں اس نے بول رکھا question ہے دی گئی بھوزاوں کے ادھار پر تلوظ کے پرکار بتائیے بتائیں گے تو دیکھیں گئی جس میں دو بھجا سمان یعنی کہ یہ جو آپ کا تر بھجا ہے یہ ہو جائے گا سم دو بھجا ٹھیک ہے نا کوئی دکت پریشانی آپ کو نہیں اس میں سبی سمان ہے تو سم بھجا ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہو جائے چار پانچہ سبھی الگ الگ ہے یہ آپ کا کیا ہو جائے گا کوئی دکت پریشانی نہیں ہو جائے آگے کچھ ایکسٹرا فیکٹس میں نے جانبھوز کر اٹھائیں تاکہ آپ کو زیادہ نولیج ہو تو دیکھیں ایپورٹینٹ فیپ سے دیکھتے ہیں بھجا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ اکسپلین کرتا ہوں مانا یہ آیت یہ رکھکند دیتا ہے یہ ہے رکھکند ہے آپ بتائیں آیت کیلئے سب کیا ہو جائے گا بھجائی تو ہو جائے گی بھجائی تو ہے بس وہی یہ ہے وہ اندرہ بھجائی آگے رکھکند بھجائی کر لاتة ہے کلیئر آگے ریکھیں اسے سرس جو آسن نہیں ہے کو ملانے سے بنا رہے کھان بہو بج کا وکرن کہلاتا ہے اب یہ بہو بج اس کے سرس یہ آسن سرس کا مطلب جو وہ ایک سے ہی نکلے اب دیکھیں یہاں سے یہاں سے تو یہ میں وکرن گھنج لیتا ہوں ولی خیر کلیر ہوگا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو وکرن ہے نا یہ کسی سے سیم سے آ رہا ہے کیا اس میں دونوں میں کچھ میچ کر رہا ہے ایک ہی سرس کچھ اوبینیسٹ ہے کیا نہیں ہے نا اوبینیسٹ آسن والے کو بولتے ہیں تو یہاں سے دیفینیٹلی کلیر ہے تو آگے دیکھیں کسی بہو بج کی دو بجائیں جہاں ملتی ہے وہ ہے اس بہو بج کا سرس ورٹکس کہلاتا ہے تو یہ میں آپ کو ایکسپین کر کے بتا دیتا ہوں یہ مانو کی آیت اب آیت کی ایک بجائے یہ اور دوسری بجائے یہ دو بجائے آپ دیان سے دیکھیں ایک تو یہ نیچے والی بجائے یہ بجائے یہ دونوں بجائیں یہاں پہ آکر مل رہے تو اس بھاگ کو کیا بولتے ہیں سیرس کیا بولتے ہیں سیرس یا پھر انگلیس میں بولیں تو ورٹکس کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے گئیز ایک دم آرام سے کلیر کیا ہے آگے دیکھیں کھلا وکر تو دیکھیں وکر کا مطلب ہوتا ہے یہ تھوڑی ٹیڈی میڈی ریکھا ہوتی ہیں ان کو وکر ایک ہوتی ہے سیدھی ریکھا اس کو سر لیکھا ہے سیدھی ریکھا سٹریٹ لائن بولتے ہیں ایک وکر ریکھا یعنی کورڈ لائن تو یہ آپ کا کورڈ وکر ہے سیدھی سی بات ہے کھلا وکر ہے وکر ہے پر ہے کیا کھلا ہے یہ وکر تو ہے لیکن بند ہے تو جتنا بھی کونسپت پورا کورا کلیر کر دیئے گا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو میں کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کمی لگی ہو تو کمنٹ کر کے بتائیے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت